موسیقی اس کی تو کوشش ہوگی کہ وہ عشر کو زیادہ سے زیادہ دور رکھے نوان سے بیگم صاحبہ باہر ایک عورت آئی ہے فائزہ بی بی سے ملنے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کی امی ہوں کیا گدسوں آئی ہے اکیلی ہے ان کے ساتھ کوئی اور بھی آئے جی وہ اکیلی آئی ہے باہر بٹھا دیا میں نے اجھے پھر تم نے کیا بتایا فائزہ بی بی کے بارے میں جی میں کیا کہتا بیگم صاحبہ میں تو سیدھا آپ کو بتانے آگیا چلو ٹھیک ہے اب میری بات غور سے سنو واقعی لوگ ٹھیک کہتے ہیں جو کام انسان سے اس کی اولاد نہیں کروا پاتی وہ اولاد کی اولاد کروا لیتی ہیں فائزہ تو مجھے دیکھ کر حیران ہی رہ جائیں گی کہ اس کی اڑھی علماء جو کبھی اپنے فیصلے سے نہیں آٹی وہ اس کے ہونے والے بچی کے لیے کیسی اپنے سارے حصورت دوڑ کر اس کو ماف کر کے ملنے کے لیے چلی آئی میری بچی مجھے دیکھ کے کتنا خوش ہو گی نا بس میں فائزہ کھو نا میرے ساتھ گھر لے جاؤں گی مہناز اور ملیہ بھی بہت خوش ہو جائیں گی ملیہ ملیہ دیر ہو گئی امی امی کا کچھ پتہ نہیں ہے کیوں پریشان ہو گئی ہیں وہ محلے میں تو گئی ہیں آ جائیں گی ملی امی اتنی در کسی کے گھر نہیں بیٹھتی تو تو آپ انہیں فون کر لے نا فون بھی گھر چھوڑ کے گئی مرنہ کپکا کر چکی ہوتی میں اچھے چلے میں ایسا کرتی ہوں کہ جن جن گھروں میں امی جاتی ہے محلے میں وہاں جا کے پتا کر آتی آپ نیس پتا کر لو مرنہ میں بلا وجہ پریشان ہوتی رہوں گی ایک آم کرتے ساتھ ہی چلتے ہم دونوں چا نہیں ٹھیک ہے میں کچھ آدھر لے آتی جلدی آؤ کہا ہے پائزہ نہیں آئی اچھا مجھے بلائیا ہوگا میں چلتی ہوں ساتھ ارے رکو رکو بی بی رکو فائزہ نے ملنے سے منع کر دیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میری بیٹی مجھ سے نہ ملنا چاہے تم نے اینا اسے ٹھیک سے نہیں بتایا ہوگا کہ اس کی امی آئی ہے اوہ بی بی میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا جو انہوں نے کہا وہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کیوں میری نوکری ختم کروانا چاہتی ہو جاؤ یہاں سے چلو نکلو چلو چلو کلکسو تم نے سن لیا نا فائزہ کا جواب کہ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی پھر تم یہاں کھڑو کے کیا انتظار کریو بلا وجہ وہ نہیں آئی کی تم سے مل دے اور ویسے بھی کچھ لوگ جب مونچے ہو جاتے ہیں نا تو ویسے نیچے لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے جاؤ اب یہاں سے اور یہ کیا کچھرا اٹھا کے لے آئے جاؤ گاڑی اٹھا کے پھیکو ہمارے میار کے نہیں ہیں یہ سب دل جاتے ہم بھی ایسے نہ ہی یوں مر جاتے جہاں دل کو لگایا وہاں دل نہ لگاتے کاش ایسا ہوتا ہم پیرا نام بھول جاتے خود نہ بیٹھ ہم روتے پھر تجھ کو رولاتے آئے تُو نہیں آئے دل کو چین نہ آئے مجھے زندگی کہے یہ مجھے جینا نہیں آئے پنچھو کیسا لگتا ہے جب کوئی چھوڑ جائے ہو جو دل کا سہارا وہ ہی دل توڑ جائے میرے ربا میرے ربا میرے ربا دل نال میرے جنگی نہ ہوئی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ امی کہاں جا سکتے ہیں محلے کی کسی گھر میں نہیں ہے وہ محلے کی کسی گھر میں نہیں ہے وہ یہ تو باق پریشان کر رہی ہے جب دل گھبرا رہا ہے میرا ملے دعا کرو کہ امی کی بس طبیعہ ٹھیک ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہ ہو اور وہ ہسپیٹر سے لے گئے چیک اپ کروانے امی کب ہسپیٹر ہمارے بغیر جاتی ہیں اور وہ بھی فون گھر پر چھوڑ کے انہی لگتا لگتا امی آگئی ہیں امی کہاں تھی آپ کیا ہوئے آپ کو امی کچھ تو بولیں امی ہم لوگ اتنا پریشان ہوگی تھی کیا ہوئے آپ کو امی آپ پریشان لگ رہی ہے کیا ہوئے وہ کچھ بولیے تو امی بتائیں نا کیا ہوئے آپ بھی مجھے امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں لگ رہی امی کیا ہوئے آپ کو امی کیا ہوئے آپ کو امی پریش کچھ بولیے نا آپ بھی مجھے مجھے ایسا دگ رہے کہ امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں امی کیلئے پانی لے کر آتی ہوں امی پریش بولیں کیا ہوئے آپ کو امی پریش بولیں کیا ہوئے آپ کو میں جانتی تھی امی کہ اتنی بڑی خوشخبری سنکے آپ یقیناً آپ مجھے ماف کر دیں گی اسی لیے جیسی مجھے پتا چلا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتانے آئی فائزہ اگر تم یہ سوچ کر آئی ہونا یہاں پہ کہ تم اپنے آنے والے بچے کا بتا کے مجھے منا لوگی تو یہ تمہاری پھونڈ ہے جب تم ہی میرے لیے مر گئی تو تمہارے آنے والی نسلوں سے میرا کیا واسطہ پلیز امی فائزہ کو ماف بھی کر دیں اب آپ فائزہ ماں بننے والی ہے اس کا بچہ آنے والا ہمارے گھر کے پہلے کوشی ہوگا پلیز ماف کر دیں اسے نہیں ملیہ کسی نئے آنے والے کے لیے کسی پرانے کا دیا ہوا دھوکہ نہیں بھول سکتی جس بچے کے لیے آپ کو ترسانا چاہتا تھا آج میں خود اس کے شکل دیکھنے کے لیے ترس چھئی ہوگا اسے باپ کا تل دکھانے کا دب دیکھ چھے جب آف کر دیا جب آف کر دیا امی بولیے نا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ امی پلیز بولے نا مجھے الجان ہو رہی ہے کچھ نہیں واہمج ٹھیک ہو پر کان سے آرہے ہیں آپ کسی کی میت سے میت سے کس کی میت سے تھی ایک جاننے والی جس سے ملنے کے لیے میں خوشی خوشی اس کے گھر پہنچی وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ تو وہ تو مر چکی کون تھی وہ امی تھی ایک جاننے والی پہلے چاہی کاش میں وہاں گئی نہ ہوتی نہ میں وہاں جاتی نہ مجھے اتنا دکھ ملتا کہ آپ کیا بولے جا رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ نہیں بس باگل ہو گئی ہوں میں جیسے کوئی بھی شخص اپنے بات قریبی عزیز کی اچھانک بات کا سنکے ہو جاتا ہے امی سمجھے خود کو ہم آپ پہ ایسے نہیں دیکھ سکتے مجھے تھوڑی دیر کیلئے اکیلا چھوڑ دو اور جب تک کہ میں نہ کہوں کمرے میں مت آنا زد مت کرو ملیا چھوڑ دو مجھے اکیلا میں آج کھل کر اپنی اس عزیز کی موت کا سوک منانا چاہتی بلیا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ امی کا ایسا کون عزیز مر گیا جو جسے امی کی یہ حالت کر دی ہے شاید کوئی کوئی عزیز ہی ہوگا جس کی موت کا امی کو اتنا برا صدمہ لگا ہے اپی مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی کہ ہوا کیا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو امی چھپا رہی ہیں ہم لوگوں سے اور وہ ہمیں نہیں بتا رہی نہیں ملیا امی ہم سے کیوں چھپائیں گی کچھ بھی اور جھوٹ کیوں بولیں گی ہم سے نہیں نہیں اپی میرا دل کہہ رہے کوئی تو ایسی بات ہے جو وہ ہمیں نہیں بتا رہے جو بھی ہے نا مجھے امی کو لے کے بہت گھبرات ہو رہی ہے تو ادفہ امی کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے لیکن واضح ہی نہیں کھول رہی وہ بالحال ہمیں امی کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے ابھی وہ پریشان ہے ڈپریشن میں ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے وہ خود ہی دروازہ کھول دیں گی تب تک ہمیں انتظار کرتے ہیں امی کو صبر دے بس آمین ارے بس سلطان کو واپس آ جانے دیجئے پھر پارٹی ضرور ہوگی سلطان ویلا میں اتنی بڑی خوش خبری آئے اور پارٹی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا مسیس بلال میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں اوکے خدا حافظ ارے آپ تو کل آنے والے تھے ارے تمہیں ہمارا آ جانا اچھا نہیں لگا اور یہ کون سی پارٹی پلان کر رہی ہو وہ ایک سرپرائز ہے آپ کے لئے ماما وہ سلمہ سے کہنا اس کا فیڈر اسلام علیکم ارے یہ کس کا بچہ ہے یہ نومان کا نومان ارے اتنی بڑی خوش خبری گھر میں آئی ہے اور تم نے مجھے فون تک نہیں کیا بس ہم نے سوچا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو سرپرائز دیں گے ارے لاؤ دکھاؤ تو سی بھئی کیسا ہے ہمارا بالی عہد ہوئے 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 بھائی یہ تو بڑا پیانا ہے بھائی بلکل چھوٹا نومان لگ رہا ہے جی اچھا بھائی اس کی ماں کہاں ہے اسے تو بلاؤ میں اس کا شکریہ دا کروں جس نے اس گھر کو اتنی بڑی خوشی رہی ہے ارے خوشی سے بڑی تو بدنامی دے کر گئی ہے وہ اس بچے کو یہاں چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی کیا بھقباس کر رہی ہوئے ہوئے یہ بھقباس نہیں ہے سچ ہے فائزہ جا چکی ہے گھر کو چھوڑ کے تمنا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے تو میں کبھی یہاں سے نہیں جاتھا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جب نومان زارہ کے ساتھ خوش ہے تو آپ ایک غیر لڑکی کے اوپر اتنا آپ بگولہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں اتنے فکر ہے آپ کو اس کی ارے بے وقوف عورت وہ غیر لڑکی کیسے ہو سکتی ہے وہ اس گھر کی عدد ہے جسے تم نے در بدر کر دیا ہے پتہ نہیں کہاں خوار ہو رہی ہوگی وہ وہ کہیں خوار نہیں ہو رہی اپنے آشنہ کے ساتھ بھاگ گئی ہے کیا بکواس کر رہی ہو ارے میں دنیا گھومتا ہوں سب کو سمجھتا ہوں کون کیسا ہے وہ لڑکی ایسی ہو ہی نہیں سکتی ارے اس کی دنیا صرف نومان تھا تم نے دونوں کے بیچ میں کیا بیچ بھویا ہے کہ نومان نے اس کو دل سے نکال پھیکا ہے تمہیں یہ سب کرتے ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ ہم بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں السلام علیکم باپا والیکم السلام آو بھئی آو تم نے تو بڑی دلیری کا کام کیا ہے پہلے فائضہ کو اپنی محبت کے سہان خواب دکھا کر اسے اس کے گھر سے نکانا پھر اپنے گھر میں بھی بتا نہیں سکے بڑی مردانگی دکھائیے تم نے تو بڑا نام روشن کی ہے ہمارا بابا بے وفائی بہنے نہیں بے وفائی فائضہ نہیں کی تھی اچھا کیا اس کی بے وفائی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی نہیں لیکن پہ سے پتا ہے کہ فائضہ بے وفا تھی بس کرو نومان اگر تم اپنی ماں کا چشمہ لگا کر فائضہ کو دیکھو گے تو وہ تمہیں بے وفا نظر آئے گی میرا دل یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فائدہ بری لڑکی ہوگی میں نے اس کی آنکھوں میں خاندانی شرافت دیکھی ہے پاپا آپ بھی میری طرح اس کے معصوم چہرے سے دھوکہ کھا گئے تھے نومان تم کیا دھوکہ کھاؤگے اور تم نے تو رشتوں کو کھیل سمجھا ہے پہلے فائدہ کی دیوانگی میں تم نے ماں باپ سے اپنی شادی کی خوشی چھین لی اور جب مجھے لگا کہ تم صدر گئے ہو تو تم نے اتنی گریوی حرکت دی کہ ایک معصوم بچے سے اس کی ماں کو الگ کر دیا اور ظاہر مجھے تم جیسی سٹرونگ لڑکی سے یہ امید نہیں تھی تم نے یہ حرکت کر کے مجھے بہت ڈسپائنٹ کیا ہے اور بلکہ بھائی جان کی روح کو بھی تکلیف پہنچائی ہے چاچو دکھ تو مجھے بھی اس بات کا ہے کہ آپ مجھے اس گھر میں بہو کے روپ میں دیکھ کر خوش نہیں ہے اگر تم فائدہ سے پہلے میری بہو بنتی تو مجھے واقعی بڑی خوشی ہوتی لیکن تم ایک بے گناہ لڑکی کو بے گھر کر کے میری بہو بنیا اس صورت میں میں تمہارے لیے صرف دعائی کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس کا خمیادہ نہ بھگتنا پڑے اور کم از کم نومان تمہارے ساتھ بفا نبھائے چچی دیکھا آپ نے دیکھا کیسے چاچو ایک باہر کی لڑکی کو اپنی ساگی بھتی جی پر فوقیت دے رہے مجھے چاچو سے اس بات کی بلکل امید نہیں تھی ارے بیٹا تم چھوڑو ان کی باتوں کو یہ تو راہ چلتے لوگوں کے پیچھے جذباتی ہو جاتے ہیں پہلے وہ زین تھا اور اب فائزہ کچھ لوگ جب مونچے ہو جاتے ہیں تو ایسے نیچے لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے امی امی کیا کر لیا آپ نے سے ہاتھ کون جلا لیتا ہے کیا ہو گیا ہے کچھن میں کام کرنے والی ہوتوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں ایک سر میرا جل گیا تو ہسی کونسی خیامت آ گئی ہے امی کیا ہو گیا ہے کیوں چرچڑی ہوا رہی ہیں کچھ نہیں ہوا ہے مجھے ٹھیک ہوں میں زیادہ جھوٹا پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہ جھوٹی فکریں کرنے کی بی بی جی نشنا کر لے میری سلمہ کچھ کھانے کا دل نہیں چاہو بی بی جی آپ کچھ کھائیں گی نہیں تو اس طرح بیمار ہو جائیں گی سلمہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے بس میرا بچہ چاہیے میں اسے بہت یاد کر رہی ہوں میں اسے پیار کرنا چاہتی ہوں اسے گود میں اٹھانا چاہتی ہوں وہ کیسا ہوگا وہ میرے بغیر رو رہا ہوگا تو مجھے کچھ تو بتاؤ اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں بی بی جی وہ کنزہ بی بی تو انہیں دن ساتھ اپنے گھر لے گئی میں میں ایک کام کرتی ہوں میں پاپا کے پاس جاتی ہوں ان کو سب حقیقت بتاؤں گی تم دیکھنا وہ میرا یقین کریں گے اور تم نے ہی مجھے بتایا تھا نا کہ وہ نمان کو میری لیے ڈانٹ رہتے میں ابھی جاتی ہوں پاپا ابھی اس وقت گھر پہ ہوں گے اور تم مجھے نہیں لے کے جان میں خود جاتی ہوں پاپا کے پاس آپ ابھی وہاں نہ جائیں وہاں جانے سے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کتنا نقصان ہوگا سلمہ جتنا نقصان ہونا تھا ہوں گے مجھے صرف میرا بچہ چاہیے کہ تم نہیں چاہتی کہ مجھے میرا بچہ واپس مل جائے بی بی جی میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بچہ وہ گھر دونوں آپ کو مل جائیں اس لئے منع کروں کہ وہاں نہ جائیں سلمہ تو تم کیا بول رہیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آگے بی بی جی ابھی نومان بابا آپ سے بہت بدکمان ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زہرہ بی بی ان کو بہت اکسار ہی ہے کہ وہ آپ کو طلاق دے دیں آپ کے سامنے جانے پر ایسا نہ ہو کہ زہرہ بی بی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں پھر تو بڑے ساپ ہی کچھ نہیں کر پائیں گے نہیں نہیں بے شک نومان مجھے اس گھر میں رکھے یا نہ رکھے لیکن لیکن میں اسے طلاق نہیں لینا چاہتی میں ساری زندگی اس کے نام پر گزارنا چاہتے اسی کی نام کے ساتھ جیوں گے اور اسی کی نام کے ساتھ مر جاؤں گے اللہ نہ کریں بی بی جی آپ ایسی باتیں نہ کریں میں جانتی ہوں کہ یہ وقت آپ پر مشکل ضرور ہے لیکن ایک نہ ایک دن آپ کے سچائی سب کے سامنے ضرور آئے گی اور آپ کا گھر اور آپ کا بچہ آپ کو دونوں ضرور مل جائیں گے سلمہ میں نے اب گھر کی آج چھوڑ دی میں بس چاہتی ہوں کہ مجھے میرا بچہ واپس پچھل کچھ سے نیبی جی آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ ناشتہ کریں امیرہ میں نے بتا کیوں نے رہا کہ کل آپ کس کی مہیت سے ہو کر رہی تھی کیونکہ جب وہ ہی نہیں رہی ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کیوں ہو یہ کیا بات ہوئی امی کل تک آپ جس کے لیے اتنا پریشان تھی آج آپ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی ہاں کیونکہ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اس دکھ سے نکالا ہے اب تم اس کا ذکر کر کے مجھے پھر سے دکھی کرنا چاہتی ہو جو کچھ ہوا ہے تم لوگ بھی وہ بھول جاؤ مجھے ٹھیک ہے امیہم کسی بارے میں ذکر نہیں کر رہے لیکن پلیز ہم سے وعدہ کریں کہ اب آپ اداس نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی میں اداس وہ وقت بہت تکلیف دے تھا گزر کے آہم اب تم لوگ مجھے دکھی نہیں دیکھو گے امیہ ہاں بیٹھا بولو آپ سے ایک اجازت لینے تھی کیا بولو بیٹا وہ فہد کے پاپا نے ایک جوب آفر کیے مجھے کیا یہ بات آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیونکہ پہلے میں امی کو بتانا چاہتی تھی اس بارے میں امیہ آپ کیا کہیں گے امیہ بیٹا تم نے کیا سوچ ہے امیہ یہ جوب تو ضروری ہے ہر حال میں کیونکہ ملیہ کے جانے کے بعد اس گھر کی ذمہ داری تو میری ہی ہے نا آپ بھی آپ بلکل بھی فکر نہ کریں شادی کے بعد بھی یہ گھر میری ہی ذمہ داری ہوگا نہیں ملیہ تم نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں یہ گھر میری ذمہ داری ہے سب کچھ بھول جاؤ تم اور ایک نئے سرے سے فاتح سا زندگی شروع کرو ہاں ملیہ بیٹا میناز بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اب تمہیں اس گھر کی فکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے اب تم اپنے ہونے والے گھر کی فکر کرو اور میناز بیٹا تم فاہب کو فون کر کے نوکری کیلئے ہاں کر دو بہت شکریہ میں میں بھی کر دیں گو میں بھی کر دیں گو آپ نے اپنے ہونے والے سندگی کے بارے میں سوچو کچھ دنوں کی تو مہمان ہو تم یا آپ ہی تیار ہو گئی ہیں واہ آپ تو بڑی زبردست لگ رہی ہیں آپ کو اپنے پہلے دن ہی امپریس کرتے ہیں ٹھیک تو لگ رہی ہو نا اہت اچھی لگ رہی ہیں چل دی سے اوفیس جاؤں اس سے پہلے کے پہلے دن ہی کمپلین ہو جائے کہ لیٹ آئی ہے مادم ہاں یہ کس کا پان ہے کیا رہی دن ہی منو اس کی کال آگی کیا ازگر کا فان ہے اسی کی کال ہے سارا موڈ خراب کر دیا ملیا آپ مجھے فان دے میں اس کا دماغ درست کرتی ہوں نہیں ملیا اس کا دماغ میں خود ہی درست کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی نا درست دفع بول ہ.. ہلو جی.. بولیے کیا؟ کیا ہوئے؟ یہ.. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جتوہ.. ملیا؟ کیا ہوئے آپیں کچھ تو بتائیں کیا کہہ رہے ہیں اسکر؟ ہاں.. ہاں.. کیا اسکرم اسکرم مر گیا؟ کیا؟ پلیز آپی سنبھالیں خود کو انسان کی کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پورا ہونے پر خوش ہونے کے بجائے ہمیں دکھ ہوتا ہے آپ ہی میں دل سے چاہتی تھی کہ اسکر سے آپ کی جان چھوٹ جائے لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ پہ بیوہ کا ٹیگ لگ جائے اجھے شاید قسمت میں ایسی لکھا تھا اس اسکر سے شاید ایسی پیچھا چھوٹنا تھا میرا اس انسان نے اتنا بھرا کیا آپ کے ساتھ آپ کو پھر بھی اس کی موت کا دکھ ہے سن انسانیت کے ناتے دکھے ملیا بیوی ہونے کے ناتے نہیں جتنا اس نے لوگوں کے ساتھ بھرا کیا اس کا صلح تو ملنا تھا آپ سے لیکن اتنا برا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں سمجھ نہیں آرہا کہ اس کی ملنے پر دکھ ملاؤں کے یہ ازادی پہ خوشی آپ پلیز خوب کو سنبھالیں آپی اور اس بات کو بھول جائیں اس حادثے کو بھول جائیں کوشش پہ رہی ہوں وقت تو لگتے نا ملیا ساری سوچوں سے نکل لینے بس کیا بتاؤں آپا میری بچی نے تو اپنا حال برا کر لیا بس دعا کریں کہ مہناس خود کو سنبھال لے اب اس کے مرنے کا اتنا دکھ کیوں ہے کون سا مہناس کو اس نے جھولے جھلائے تھے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں لیکن انسان اگر پرندہ بھی پالتا ہے تو اس کی موت پر دکھ ہوتا ہے اسے ازکر تو جیتا جاگتا انسان تھا اور پھر جس طرح سے اس کی موت ہوئی ہے سوچ کے دل دہل جاتا ہے آپا دھماکے میں اس کا پورا چہرہ جل گیا تھا یہ اس کے عمالوں کی سزا ملی تھی اس کو وہاں پا اور کچھ لوگ اس دنیا میں صرف امتحانوں کے لیے آتے ہیں جیسے میری بیٹی مہناس ایسا نہیں کہتے کلسو دیکھ لینا ہماری مہناس کا یہ آخری امتحان ہوگا اب خوشیہ ہی خوشیہ اس کا انتظار کر رہی ہے آمین آپا میں بھی بار بار یہ ہی سوچتی ہوں لیکن پریشانیاں غم ہے کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپا میں آپ سے بازیں بات کرتی ہوں خدافز کیا ہوا بیٹا اللہ کیا کہہ رہی تھی کیا کہنا تھا تمہارے لئے پریشان ہو رہی تھی بیٹا تم نے بھی اپنی کیا حالت بنائی بھی ہے مانتی ہوں کہ تم عدت میں ہوں لیکن بیٹا اس طرح سے اپنا رو رو کے برا حال کر لیا ہے تم نے ہاں آزگر جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا اس نے بھی تو آئیشہ کو جلایا تھا نا تو وہ کیسے بچ جاتا کیا رہی ہے آپ دنیا صحیح کہتی ہے امی آپ کو اپنے عمالوں کا حساب اس دنیا میں رہتے ہوئی دینا پڑتا ہے ازگر کے ساتھ بھی ہوئی ہوا ہے بس اللہ تمہیں صبر دے بٹا اپنے آپ کو سنبھالو میں نے تمہاری لئے بندی بنائی ہے تمہیں پسند دے نا تھوڑا سا کھانا کھا لے نا میں نکال رہی ہوں آجو ٹھیک ہے موسیقی 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 سلام علیکم بابا باہلیکم اسلام بلایا آپ نے ہاں میں وہ پوچھ رہا تھا کہ تم عملیہ کی طرف گئے تھے سب خیریت ہے نا اللہ کو شکر ہے سب خیریت تھا الحمدللہ لیکن آپ کچھ چوتھی بار شاید پوچھ رہے ہیں مجھ سے سب ٹھیک تو ہے نا ہاں میں تو ویسی پوچھ رہا تھا محناس تو ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے وہ اچھا لگتا ہے نا پاہد محناس کو اوپر سکون دیکھ کر اور سچ پوچھو تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اتنی سی عمر میں اتنے دکھ دیکھیں تکلیفیں دیکھیں اگر اس سے اپنے جیسا کوئی اچھا ساتھ ہی مل جاتا تو کتنی خوش ہوتی بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا تم محناس سے پوچھو کہ اب تو اس کی عدد بھی پوری ہو گئی ہے وہ گھر پر کیوں بیٹھی ہے ہماری کمپنی جوئنٹ کر لے کیا خیال ہے تمہارا میرا کیا خیال ہو سکتا ہے اس بارے میں جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا کیا مطلب ہے تمہیں اس بات پر کوئی اتراز ہے نہیں اتراز اگر ہو بھی تو اس سے کیا فرق پڑے گا جب معاملہ دل کا ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات سے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی دیر سے اسی بارے میں بات کریں محناس کے بارے میں ارے وہ تو میں بس ایسے ویسے بابا آپ مجھے بے شک بے وکوف سمجھتے ہوں گے لیکن میں اتنا بھی بے وکوف نہیں ہوں دیکھیں یا تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں یا آپ اسے پسند کرتے ہیں اب یہ دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ٹھیک کہہ رہوں کے لیے اچھے چلو فرض کرو اگر ایسا ہے بھی تو تمہیں کوئی اتراز نہیں نہیں بابا مجھے بالکل بھی کوئی اتراز نہیں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ مخلص ہوئے کہ وہ بہت حساس لڑکی ہے اور وہ جن چیزوں سے گزری ہے اس کے بعد اب وہ کسی اور سے دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے نہیں بابا ایسا نہیں ہے میں اب بہت بدل چکا ہوں اور آج نہیں تو کل تمہیں بھی اس بات کا یقین آجائے گا نہیں بابا ایم سو سوری اگر آپ کو ایسا لگا میرا بلکل بھی یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا اور بلکہ میں کل ہی آنٹی سے بات کروں گا آپ کے رشتے کی اور مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گا اور بلکہ کل ہی کیوں آج ہی بات کروں گا کہ اس گھر سے صرف اور صرف ملیہ کی نہیں بلکہ اب ملیہ اور میں ناز دونوں کی رخصتی ہوگی ارے نہیں نہیں بھاگل ہو گئے ہو کیا پہلے تم شادی کرو گے پھر دیکھیں گے ہم بات میں ہی بات بابا اس میں برائی کیا ہے اچھا نا دونوں باب بیٹا ایک ساتھ ہی گھوٹی چڑھیں گے اور مزہ بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ پیسے بھی بچ جائیں گے ہمارے نہیں فہد سیریسلی میری بات سنو تم پرومیس کرو کہ تم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے ارے میں پہلے مہناز سے اپنے بارے میں رائے تو جان دوں کیا بتا وہ ہی مجھے ریجیکٹ کر دے پھر بابا ایسے ہی آپ کی غلط فہمی ہے میرے ہینڈسوم بابا گناہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ریجیکٹ کرے اچھا گیارنٹی ہے اس بات کی کیا مصیبت ہے یار جب سے لائی ہو اس کو اس گھر میں میرا جینہ حرام ہو گیا ہے کیسے باب ہو تم تمہارے بچہ رو رہے اور تم کسی باتیں کر رہے ہو کینزا میں تم سے کتنی بار کیا چکا ہوں مجھے اس بچے کا باپ مت کہنا کیوں جب میں اس کی ماں ہوں تو تم اس کی باپ کیوں نہ ہوئے ارگیس نہیں ہوں چپ کروالو یار اس کو میں ارگیس اس کا باپ نہیں ہوں تمہیں شوق ہے اس کی ماں بننے کا تم بنو مجھے کسی اور کے بچے کا باپ کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے اپنے گھر میں اپنے بچے چاہیے کیوں تم اس سے الگ ہوں کیا ہاں اس معاملے میں ہوں مجھے ایسا مزاق پسند نہیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں کیسا تم نے اگر مزاق سمجھنا ہے تو سمجھ لو لیکن میں سیریس ہوں زین کیونکہ تم میری جگہ کسی اور عورت کو دے سکتے ہو ہاں دے سکتا ہوں کیونکہ تم مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر رہی ہو زین یہ تو پہلے میں اپنے بات نہیں ٹالتا تو چاہے اس کو کیا ہوگی اممہ گھر میں تو نہ راشن ہے نہ پیسے ہیں اور تمہاری تنخواہ بھی ابھی تک نہیں آئی کیا کرو گی تم ارے تسلیم ایسا لگتا ہے کہ تیرے گلے میں کسی نے ڈھول باندیا ہو جب بھی بولے گی نا مپھار کی بولے گی سر آرام سے بات کیا کر بی بی جی نے سن لیا نا تو خلط بات ہو جائے گی اممہ اتنے آرام سے تو بول رہی ہوں کیا اشاروں میں بات کروں آج تو میں نے سوچا تھا کہ بیگم صاحبہ سے جا کے تنخواہ مانگوں گی لیکن کنزہ بی بی کی وجہ سے وہ اتنے خصے میں تھی کہ میں ڈر کی وجہ سے میں بول ہی نہیں پائی انہیں لیکن اممہ تنخواہ تو انہیں خود دینی چاہیے نا ہمیں پہ تو گھر سلانا ہوتا ہے اور اب تو مہینہ میں ختم ہونے والا ہے صحیح کہہ رہی ہے بیٹا لیکن کیا کر سکتے ہیں بڑے لوگ ہیں وہ لوگ جب ان کا دل چاہے پہلی تاریخ کو دے دیتے ہیں اور جب دل چاہے تو پورا مہینہ گزر جاتا ہے خیال ہی نہیں آتا ان کو اچھا اممہ اب تم یہ تو بتاؤ کہ میں کیا کروں تو ٹھہر میں نے کچھ پیسے چھپا کے رکھیں میں تجھے لاغڑ دیتی ہوں شام میں جا کے تجھے جو سامان چاہیے ہو لے کر آ جانا لیکن ہاں دیکھ بی بی جی کے سامنے کوئی بھی بات نہ کری ہو ٹھیک ہے اممہ میرے رب باب دل نال میرے چنگی نہ ہوئی میرے رب باب دل نال میرے چنگی نہ ہوئی موسیقی